اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بہت اچھے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے میں لائی ہوں بہت ہی پیارے پیارے بیبی کے فروک جو بھی آپ بنانا چاہیں چاہیں کارٹن فیبریک کے بارڈر والے لون فیبریک کے یا شفون فیبریک نیٹ فیبریک جو کہ آج کل بہت ہی پیارے پیارے انداز سے آیا وہ ہے چھوٹھر سا بارڈر ہوتا ہے کوئی امروڈری والا اگر آپ کو پلین شفون کا بنانا ہے یا پلین ٹیشو کا اور گنزا کا تو آپ س موکن بھی بنوا سکتی ہیں یا کارٹن فیبریک لون فیبریک آج کل جو بہت پیارے پیارے سے پول کا ڈریس جس کو کہا جاتا ہے پرینٹ کہا جاتا ہے تو وہ بھی آپ بنا سکتی ہیں کارٹن فیبریک ہو یا لون فیبریک یا ٹیشو فیبریک نیٹ فیبریک روڈری والا کوئی بھی فیبریک ہو بارڈر والا دامن میں اس طرح سے فروک کے فلیر بہت ہی ہلکے پلکے سے آپ بنا کے لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ آڑا بارڈر ہوتا ہے نیچے دامن کی سائیڈ اس سے آپ ہلکی پلکی سے تین یا چار انچ کی کین کین بھی لگا لیں گے تو فروک میں بارڈر کی لک آئے گی اور بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش بن جائے گا آپ ڈورس والے فروک کوئی بھی بنانا چاہیں کسی بھی انداز سے بنانا چاہیں ڈورس والا فروک ویسے ہی بہت پیارا تیار ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے پلین فیبریک کا بنانا ہے تو لیس کی مدد سے آپ کسی بھی انداز سے فروک کو شیپ دے سکتے ہیں کیونکہ فروک واحد ایسی چیز آپ فل سلیوز کر لیں ہاف سلیوز کر لیں سلیو لیس کر لیں اس میں چینجنگ آپ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں کیونکہ فروکوں میں ہر چیز آپ چینج کر سکتی ہیں یا سلیوز کی کروس بنا سکتی ہیں سلیوز آپ فریل والے بنا سکتی ہیں یا بار بی سلیوز بنا سکتی ہیں پرینسیس جو کٹ ہوتی ہے باڈی اس کی ڈیزائننگ کر کے آپ بہت ہی پیارے سے فلفی سے سلیوز بنائیں اور بہت ہی پیارا سا فروک فلفی سا بار بی لک کا آپ بنا سکتی ہیں پرینسیس فروک ویس ہی بہت پیارے لگتے ہیں اور ڈول کی طرح ہی آپ کو ہر کسی کو اپنی بچی بہت ہی کیوٹ سی لگتی ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے فروگ بھی اتنے ہی پیارے ہوں جیسے ڈول نوہ نے پہننے ہوتے ہیں یہ ڈیزائن جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے بہت ہی کیوٹ کیوٹ سی اور خوبصورت انداز کے ڈیزائن ہے جیسے موڈل نے پہنے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ کی بچی بھی موڈل لگ سکتی ہے اگر آپ نے بھی اپنی بچیوں کی شخصیت کے مطابق وہ ڈریس بنانے ہیں اور آپ کو پسند ہوں وہ ڈریس جو آپ کی بچی پہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہوں اور اسی انداز سے آپ تیار کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی بچی پہ فروگ فٹنگ والا اچھا لگتا ہے لوز اچھا لگتا ہے جھبلہ اچھا لگتا ہے یا بہت ہی خوبصورت سا فلفی پرنسیس فروگ فیری فروگ اچھا لگتا ہے تو آپ اسی طرز کے چند فروگ بنائیں یا کچھ جھبلہ سٹائل بنا کر دیکھیں اور آپ کی یہ چیک کریں آپ کی بچی پہ کونسا فروگ سب سے زیادہ سوٹ کیا اور مین چیز سب سے اچھی ہے کہ آپ نے اپنی بیبی کو کونسے کلر کا فروگ بنانا ہے اور اس پہ اس کلر کے مناسبت سے آپ کس طرح کا فروگ بنا سکتے ہیں جیسا کہ کوئی برائٹ کلر ہوتے ہیں نیٹ فیبریک کے یا ٹیشو کے اس کے پرنسیس یا بھاروی فروگ بہت سوٹ کرتے ہیں باڈی کی ڈیزائنگ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی طرز کی بنا لیں ضرور نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ فریلوں والی بنائیں یا بہت زیادہ ہیوی قسم کی لیسیز لگا لیں اب ہلکی پلکی سی کوئی امبرویڈری کروا سکتے ہیں کوئی بنچ وغیرہ لگا سکتے ہیں یا ہلکی پلکی سی فریل بنا کر لگا لیں وہ بنا کر لگا لیں سٹف کے جو پھول آج کل بہت پیارے پیارے بن رہے ہیں وہ لگا سکتے ہیں قریشیہ ورک کے بنے بنائیں فلاور بنے ہوئے مل رہے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں جو قریشیہ کی آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ میرے چینل پہ ویزٹ کریں کے اف سسٹر چینل پہ آپ کو وہاں بھی قریشیہ کی بہت ساری ایسی چیزیں بننے کو سیکھنے کو ملیں گی جو آپ اپنی بیبی کے فراکوں پہ بنا کر لگانا چاہتے ہیں آج کی ڈیزائننگ میں بہت ہی پیارے پیارے فراک ہیں امید ہے آپ کو پسند ضرور آئے ہوں گے یا آئیں گے اور آپ بنائیں گی بھی اگر آپ بنائیں اس طرح کے فراک یا آپ کو پسند ہو کمنٹ سیکشن پلیز پلیز ضرور بتایا کریں ویڈیو لاس تک دیکھا کریں لاس تک دیکھنے کا ایک فائدہ ہوگا آپ سے کوئی ڈیزائن مس نہیں ہوگا اور آپ تمام فراک دیکھ سکیں گے ایک ساتھ ہو سکے تو آپ اپنی اس ویڈیو کو ڈانلوڈ کر لیں اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ آپ کو وہ تمام بیزائن دیکھنے کو مل سکیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا دکھانا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو بہت پیاری پیاری سموکین والے فراک بنانے کی اگر ٹریک آپ کو آتی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے آپ سموکین بنائیں اور فراک میں خوبصورتی بڑھا دیں آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا انتظار رہتا ہے مجھے آپ لوگوں کے کمرس کا کہ آپ اپنی آگاہی دیتے ہیں کہ میں نیکس ویڈیو کس ٹوپک پہ لے کر آؤں یا کس طرح کے فراک آپ کو دکھاؤں اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کی ہر چائز حجات قبول و منظور ہوں جس جس کی حق میں جو بہتر ہو اور جس جس میں جس کی بھی بھلائی ہو